السلام علیکم اپنے پروپنٹ اس اس بھی لالفا بیڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندرہ بات کرنے والے ہیں انڈرویڈ کے ریلیٹڈ اور خاص طور پر انڈرویڈ کے لیٹس ورزن کے ریلیٹڈ اب آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل ہمارے لیے کیا نیا لے کر آرہی ہے اور اگر آپ اپنے انڈرویڈ ورزن کو ان فیچر اپگریڈ کریں گے تو آپ کو انڈرویڈ ٹین کے اوپر ایسے کیا فیچرز دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کہ واقعی ہم انویویٹو کہہ سکتے ہیں اب یہاں پر میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ گوگل نے کچھ نائے پہلے انڈرویڈ کا ایک پریویو لانچ کیا تھا جو کہ انڈرویڈ کیو کا پریویو تھا اور اس کے کوڈ کے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ سامنے آئی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ فیچرز ہو سکتے ہیں جو کہ ان فیچر ہمیں انڈرویڈ کیو کے اندر دیکھنے کو ملے لیکن یہ وہ فیچرز ہیں جن کے بارے میں اٹلیسٹ ہمیں یہ ضرور کنفرم ہے کہ گوگل اس کے اوپر کام کر رہی ہے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز یہاں پر کلیر کر دوں کہ اکثر لوگ اس طرح کی ویڈیوز جہاں پر لیکس اور رومرز بتایا جا رہے ہوتے ہیں اس میں بہت لمبی لمبی چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ نے انڈرویڈ کے اور آئی فون کے اکثر لیکس دیکھے ہوں گے کہ کچھ ٹائم بعد موبائل فون کے اندر پیرا شوٹ لگا دیا جائیں گے ایک کونسپٹ میں نے دیکھا تھا جہاں پر موبائل فون جو تھا جب گرنے لگتا ہے تو اس کے نیچے تھرسٹر آن ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ یوٹیوب پر کافی کی جاتی ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے جو کہ ایکچول میں آ سکتی ہیں اور جو کہ کافی حد تک پریکٹیکل ہے ایسا نہیں ہے کہ بس ہوای باتیں کریں جائیں گے اور ان کے بیچے کوئی سچائی نہیں ہوگی تو پہلی چیز جو کہ انڈرویڈ اس دفعہ انڈرویڈ ٹین کے اندر لے کر آ سکتا ہے وہ ہے ڈارک موڈ اب اگر آپ ہواوے کا فون یوز کرتے ہیں یا پھر اگر آپ کچھ اور کمپنیز کی طرف سے بھی فونز کو یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ شاید ڈارک موڈ سے پہلے سے واقف ہوں ڈارک موڈ کا جو فیچر ہے یہ آپ کے موبائل فون کا جتنا بھی انٹرفیس ہے اس کو بلیک کر دیتا ہے اور اس کے اوپر لکھی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وائٹ کلر میں یا کسی لائٹ کلر کے اندر آ جاتی ہیں اس کا فائدہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ڈارک موڈ ہے وہ آپ کی آنکھوں کے اوپر جو سٹریس ہے وہ کم ڈالتا ہے کیونکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کافی واضح نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بہت ایڈونٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کے موبائل فون کے اندر ایملیٹ ڈسپلی لگایا گیا ہے تو جتنے ایریاز کے اوپر بلیک کلر شو ہو رہا ہوگا وہاں پر آپ کی جو سکرین ہے وہ آن نہیں ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کی جو اوورال بیٹری لائف ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی ان فیکٹ اگر آپ سامسنگ کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو آلویز آن والا ڈسپلی ہے جو کہ ہمیشہ سامنے کی طرف آپ کو آپ کا ٹائم دکھاتا رہتا ہے اس میں جس جگہ پر ٹائم آ رہا ہوتا ہے صرف وہی سکرین کا پورشن لائٹ اپ ہوتا ہے باقی جو سکرین ہوتی ہے وہ آف ہوتی ہے جس سے جو بیٹری ہے وہ کافی زیادہ بچ جاتی ہے جبکہ دوسری سائٹ پہ اگر یہی چیز آپ ایل سی ڈی سکرین کے اوپر کرتے ہیں تو اگر ایل سی ڈی سکرین کے اوپر آپ نے ایک بھی ڈاٹ کو ڈسپلی کرنا ہے تو پوری سکرین کو ٹرن آن کرنا پڑتا ہے تو وہاں پر بیٹری کا زیادہ ایڈوانٹیج دیکھنے کو نہیں ملتا دوسری چیز جو کہ انڈرائیڈ کیو کے اوپر ایکس ڈی اے کے ڈیویلپرز نے دیکھی ہے وہ ہے ایک ڈیسٹاپ موڈ اب اگر آپ سامسنگ یا ہواوے یوزر ہیں تو شاید آپ اس چیز سے واقف ہوں کیونکہ سامسنگ اپنی طرف سامسنگ ڈیکس کے نام کی ایک سافٹویر اور ایک ہارڈویر کا کمبینیشن لے کر آتا ہے جہاں پر ایک ڈاک آپ کو دیا جاتا ہے جس کے اندر اگر آپ اپنے موبائل فون لگاتے ہیں تو آپ کسی بھی سکرین کے ساتھ اپنے موبائل فون کو کنیک کر سکتے ہیں اور آپ کا موبائل فون ایک کمپیوٹری کی طرح بھی ہیف کرے گا اور ہواوے اس چیز کو ایک سٹیپ آگے لے گئی ہے جہاں پر آپ اپنے موبائل فون کو ڈائریکلی کسی سکرین کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ماوس اور کیبورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو کافی حد تک جو ڈیسٹوپ والا ایکسپیرینس ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ کو براؤزر کھولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور اوورال جو انٹر فیس ہے وہ ڈیسٹوپ والا ہو جائے گا لیکن یہ وہ سوفٹویرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ او ای ایمز یعنی کہ ڈیفرنٹ کمپنیز نے بنائی ہیں جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں گوگل کی تو گوگل پہلی دفعہ انڈرویڈ ٹین کے اندر یہ ڈیسٹوپ موڈ دینے والا ہے اور ایک دفعہ جب اسے گوگل انکلوڈ کر دے گی تو اس کے بعد جتنے بھی انڈرویڈ فون انڈرویڈ ٹین کے ساتھ آئیں گے ان سب کے اندر یہ فیچر نیٹیولی آ جائے گا اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ جو اس کی ایکسیریز وغیرہ ہوں گی وہ بھی سستی ہو جائیں گے اور ایک سٹینڈڈ بن جائے گا اور اس کے بعد آپ کسی بھی سکرین کو اپنے موبائل فون کے ساتھ لگا کر یوز کر سکیں گے اور اپنے موبائل فون کو ایزا کمپیوٹر بھی چلا سکیں گے تیسری چیز جو کہ گوگل یہاں پر انکلوڈ کرنے والا ہے وہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ آئی فون سے کاپی کیا جا رہا ہے اور میں یہاں پر یہ ڈیبیٹ سٹارٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ آئی فون کاپی کرتا ہے یا انڈرویڈ کاپی کرتا ہے کیونکہ فرانکلی بھائی دونوں کمپنیز کاپی کرتی ہیں کبھی کبھار ایپل بھی کاپی کر لیتا ہے اور کبھی کبھار گوگل بھی کاپی کر لیتا ہے لیکن اس دفعہ جو فیچر گوگل کاپی کرنے والی ہے وہ ہے 3D فیس انلوک آئی فون ٹین کے اندر ہم نے پہلی دفعہ فیس انلوک کو دیکھا تھا اور یہ 3D فیس انلوک تھا جس کے ساتھ آپ صرف کیمرہ کا یوز نہیں کرتے بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ 3D سینسز لگایا جاتے ہیں جو کہ کیمرہ والے فیس انلوک کے نسبت کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے اب یہاں پر میں ایک چیز کلیر کر دوں کہ آپ کو اوپو کے فون کے اوپر ونٹلس کی ڈیوائسز کے اوپر یا کسی بھی دوسرے انڈرویڈ فون کے اوپر نارملی جو فیس انلوک دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کے فرنٹ کیمرہ والا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ہائر انڈ انڈرویڈ ڈیوائسز کے اندر آپ کو 3D فیس انلوک پہلے سے دیکھنے کو ملا ہے جن میں اوپو کا فائنڈ ایکس ہے اور ہواوے کا میٹ ٹونٹی پرو ہے ان دونوں کے اندر فرنٹ کیمرہ کے بجائے 3D سینسز کا یوز کیا گیا ہے اور اب گوگل جو ہے اس چیز کو بقاعدہ طور پر انڈرویڈ کے اندر امپلیمنٹ کرنے والی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری کمپنیز بھی آپ 3D فیشل ریکوگنیشن کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کر سکیں گی اور یہاں پر ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ یہ جو 3D انلوک والے فیچرز ہوں گے یہ صرف 3D فیس آئی ڈی کے ساتھ کام کریں گے تو پہلے جو فیس انلوک سبھی تک اویلیبل ہیں وہ ان فیچرز کا استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ صرف کیمرہ کو استعمال کرتے ہیں چوتھا اور میرا سب سے فیورٹ فیچرز جو کہ اس دفعہ انڈرویڈ کے اندر انکلیوٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہے پرمیشن وین یو نیڈ اٹ بیسیکلی اگر آپ انڈرویڈ کی بات کرتے ہیں تو انڈرویڈ کے اندر جو پرمیشن کا سسٹم ہے وہ کچھ اس طرح کام کرتا ہے کہ جب آپ کو یہ اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں یا پہلی دفعہ چلاتے ہیں تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ سے پرمیشن کے بارے میں پوچھ لیتی ہے اور اس کے بعد آپ اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو فور اگزمپل اگر آپ پب جی کی گزمپل لیتے ہیں پب جی کے اندر آپ کا جو مائک ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور جب آپ پہلی دفعہ پب جی کو رن کرتے ہیں تو آپ سے مائک کی جو انفرمیشن ہے وہ مانگ لی جاتی ہے کہ آپ پب جی کو علاؤ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے لیکن ایک دفعہ جب آپ اسے علاؤ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سے دوبارہ کبھی نہیں پوچھا جاتا اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے جب مرضی چاہتی ہے آپ کے مائک کو یا پھر کسی بھی دوسرے سینسر کو استعمال کر سکتی ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں آئی فون یا ایپل والی سائٹ کی تو وہاں پر جو پرمیشن دیں وہ اس سے تھوڑا ڈفرنٹ چلتی ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو تھوڑا زیادہ کنٹرول دیا جاتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایپل کے اندر ٹائم بائی ٹائم آپ سے دوبارہ دوبارہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کو یہ پرمیشن دینا چاہیں گے یا نہیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے کس اپلیکیشن کو کون سی پرمیشن دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپلیکیشن کو اس چیز پر لیمٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جب چل رہی ہو تب ہی آپ کی کسی خاص سینسر کی انفرمیشن کو ریکوائر کرے فار ایکزمپل اگر آپ اوبر کی بات کرتے ہیں تو انڈرویڈ والی سائٹ کے اوپر اوبر کی جو اپلیکیشن ہے وہ کسی ٹائم پر بھی آپ کی لوکیشن کو ریڈ کر سکتی ہے اور اس کے لیے اسے کوئی خاص پرمیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہ پہلی دفعہ لوکیشن کی پرمیشن لے گی اور اس کے بعد اوکے ہو جائے گا لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں آئی او ایس والی سائٹ کی تو وہاں پر آپ اوبر کو لیمٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ اس کی اپلیکیشن کو اوپن نہیں کرتے تب تک آپ کی جو لوکیشن ہے وہ اوبر ریڈ نہیں کر سکتی تو یہ چیز جو ہے اب انڈرویڈ والی سائٹ پر آ رہی ہے اور اس سے میرے خیال سے جو پرائیویسی کے کنسرنز ہیں انڈرویڈ یوزرز کے وہ کافی حد تک سالو ہو جائیں گے پانچوہ فیچر جو انڈرویڈ کے اوپر انکلوٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے پروجیکٹ ٹریول کے ریلیٹیڈ بسیکلی انڈرویڈ یعنی کہ گوگل کافی ٹائم سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ گوگل کے انڈرویڈ کی جو اپ ڈیٹس ہیں ان کو او ای ای ایم کی اپ ڈیٹس سے سپرٹ کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ گوگل انڈرویڈ ڈیویلپ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ انڈرویڈ جاتا ہے کسی کمپنی کے پاس سیمسنگ کے پاس سیمسنگ اس کے اوپر اپنی تیم وغیرہ لگاتی ہے اپنے فیچرز ڈالتی ہے اور اس کے بعد وہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ موبائل فون کے اوپر آ جاتی ہے لیکن اس کا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ کو جو اپ ڈیٹ ہے وہ کافی سلو مل رہی ہوتی ہے کیونکہ اگر سیمسنگ چاہے گی تب ہی آپ کو گوگل کی لیٹس اپ ڈیٹ ملے گی ورنہ آپ کو جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہوگی اب کچھ ٹائم پہلے گوگل نے اس چیز کو تھوڑا سا چینج کیا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں سیکیورٹی اپ ڈیٹس کی تو ڈیریکٹلی گوگل آپ کے موبائل فون کے اوپر سیکیورٹی اپ ڈیٹس بھیج سکتی ہے لیکن انڈرائیڈ ٹین کے اندر گوگل اس چیز کو ایک اور سٹیپ آگے لے کر جا رہی ہے جہاں پر جو فلیش ہے اس کو کافی حد تک آپ کے باقی او ای ایم کی سوفٹیر سے سیپرٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا فائدہ یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ اپنے گوگل کے انڈرائیڈ ورزن کو اپ گریڈ کر سکیں گے جیسے آپ پلے سٹور میں جا کر ڈیفرنٹ سوفٹیرز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو او ای ایم کا سوفٹیر چل رہا ہوگا اس کا وہی ورزن چلتا رہے گا تو جب سیمسنگ چاہے گی وہ اپنی تیم کو اپ ڈیٹ کر دے گی اور جب گوگل چاہے گی وہ آپ کے گوگل کے انڈرائیڈ ورزن کو بھی اپ گریڈ کر سکے گی اب یہ تھی وہ بڑی چیزیں جو کہ ہمیں انڈرائیڈ ٹین کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہیں لیکن دو چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اور آ رہی ہیں اور ان میں سب سے پہلی چیز ہے نیٹیو سکرین ریکارڈنگ ابھی کے لیے اگر آپ سکرین ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ فونز کے اوپر آپ کو سکرین ریکارڈنگ کے آپشن ملتی ہے اور کچھ میں آپ کو پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے لیکن گوگل اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے اور آپ کو ایک بہت اچھی کالیٹی کا جو سکرین ریکارڈر ہے وہ انڈرائیڈ کے اندر بلٹن دیکھنے کو مل جائے گا جس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کو نیٹ سے کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑے گا اور دوسری بڑی چیز جو کہ گوگل اس دفعہ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی اپلیکیشنز جن کو ٹائم بائی ٹائم اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا جس کو ڈیویلپر ایک دفعہ بناتا ہے اور اس کے بعد پلے سٹور پر چھوڑ دیتا ہے تو اس اپلیکیشن کو یوز کرتے وقت آپ کو ایک وارننگ دی جائے گی کہ بھائی اس اپلیکیشن کو کافی ٹائم سے اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تو اس کے اندر سیکیورٹی رسک وغیرہ ہو سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ملے گا کہ جو ڈیویلپر وغیرہ ہیں ان کو یہ لگے گا کہ ہم نے لیٹس جو اپ ڈیٹس ہیں وہ پروائیڈ کرنی ہے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کی اپلیکیشنز پر دیکھنے کو مل جائیں گی پرسنلی گوگل کا جو انڈرویڈ کیو والا ویریانٹ ہے یہ مجھے تو کافی زیادہ ایکسائیٹنگ لگ رہا ہے اور ابھی تک جو اس کے فیچر سامنے آئے ہیں وہ بھی کافی ایکسائیٹنگ ہے مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس کے لیٹس آپ کے کیا اپینینز ہیں پرسنلی میں یہی کہتا ہوں کہ انڈرویڈ ہمیشہ ہی اچھے فیچر کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کا جو رول آؤٹ ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے تو جو فونز انڈرویڈ سیکس کے اندر آتے ہیں وہ میکسیموم سیون تک جاتے ہیں جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں آئی او ایس کی تو آئی فون 5 ایس تک ابھی تک سپورٹڈ ہے تو یہ جو چیز ہے نا یہ پرانی سپورٹ والی چیز اس کو گوگل بہتر بنا لے تو انڈرویڈ ایک کافی اچھا اپریٹنگ سسٹم بن سکتا ہے آئی اوپ آپ کو آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے پتا ہے یہ ہمارے نارمل ٹاپک سے کافی ڈیفرنٹ ہے لیکن خیر کس کو فرق پڑتا ہے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیال رکھیں کہ نیکس ویڈیوز میں بلگات ہوگی اللہ حافظ